کمپیٹیزن تو کرنا بھارت سے چھوڑی دینا ہم سے آگے نہیں ہم سے سوگنا بھارت آگیا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا اٹھا لیں اس کو آئی ٹی میں اٹھا لیں آپ شو بیز میں اٹھا لیں انٹرنٹین میں اور کوئی بھی دوسری ریلوے انڈسٹریز ٹکنالوجیز کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا بھارت سے تو کمپیٹیزن جو ہے نا کھڑی نہیں سکتے شہباز شریف زیادہ بہتر ہے نارندر موڈی زیادہ بہتر ہے آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آف یو ہے جس طرح سے میں شہباز شریف ابھی دیکھیں دوزار تیرہ میں نونلی کی گورنمنٹ آئی تھی یہاں سے ابھی دوزار تیرہ میں آئی تھی ٹھیک ہے تو میں تو ڈیفنیٹلی یہی کروں گا کہ نارندر موڈی مطلب ہنڈر ٹائم نہیں تھاؤنڈ ٹائم ٹائم بیٹر دن شہباز شریف سپیس پروگرام میں بہت زیادہ آگئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان بس مزاق ہی اڑا سکتے ہیں میم ہی بنا سکتے ہیں ان پر ٹھیک ہے کہ ہم مزاق اڑاتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنتا ہے وہی نا میں نے آپ کو بات کی کہ تمسکر ہو رہا تھے ہم ٹھیک ہے کسی کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں یا تو اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیں یا اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیں پانچ طریق پانچ میرے خیال سے اپریل تھی یا مارچ تھی پانچ مارچ شباز شریف اور نریندر موڈی دونوں نے اپنے اپنے فیس بک پیجز جو ہے نا ان پر پورٹ شیئر کی تھی ٹھیک ہے نریندر موڈی جو تھی اس کی جو پوست تھی اس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دن چھتیس سیٹلائٹ سپیس میں بیجے تھے ٹھیک ہے اس کی یہ پوست تھی اپنے فیس بک پیج پر اس سے ریلیٹیڈ پوست تھی کہ ہم نے جو ہے نا سیٹل لائٹ پیج یہاں چھتیس سپیس میں لیکن دوسری طرف اسی دن شباز شریف کی پوست کہ آتی کہ وہ آٹے کی آٹے کی لائنوں میں جو ہے نا لگ کے جائزہ لینا ہے کہ وہاں کو آٹم مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو ان کی پراریٹی دیکھ لیں اور ہماری پراریٹی دیکھ لیں جے والیکم سلام آپ کا نام اتیق احمد کیا کرتے ہیں سر آپ میں سر ٹیلی کام انجینئر ہوں ماشاءاللہ ٹیلی کام انجینئر ہے لائف کیسی جاری ہے آپ کے پاکستان گندر بس لائف تو میزرے ب بس چل رہا ہے پاکستان ایزا آپ ٹیلی کام انجینئر ہو کے مطلب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ایک عام جو شہری ہے جو پڑا لکھا نہیں ہے جو مطلب اتنا تعلیمی آفتہ نہیں ہے اس کی لائف کیسی گزر رہی ہوگی وہ تو سر پھر وہ ان انڈرسٹینڈیبل ہے نا اگر ایک جابی فائیڈ بندہ ہے جس کے پاس اچھی خاصی جاب ہے وہ اس انفلیشن میں انحلات کا شکار ہے تو پھر عام جو مزدور طبق ہے وہ تو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ وہ کن انحلات سے گزر رہا ہوگا اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا رہا ہوگا دیکھیں میں ابھی پچاس سے ساٹھ ہزار منتھ لی کمار رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا پیسے کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب دس دن بعد میرے پاس جو ہے نا سیلج میری ختم ہو جاتی ہے وہ ایک جو مزدور بندہ ہے وہ آن چھے سو دھیاری لگا رہا ہے دن کی ٹھیک ہے جس کی منتھ لی انکم پچی سے تیس ہزار ہے تو وہ کیا اس نے منتھ لی کڑایا بھی دینا ہے بچوں کی پیس بھی دینا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہی نہیں بھی وغیرہ دیکھتے ہیں جی جی بہت دیکھتا ہوں سر مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا کوئی یورپ کی بات نہیں کروں گا آپ سے چائنا تو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے لیکن اگر میں بھارت کی آپ سے سپیسیفک ہو کے بات کروں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اس ٹیم کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے کتنی ترقی کر گیا ہے ہم سے آگے ہے ہم سے پیچھے ہے آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے بھارت کو لے کے سر اپنا کمپیٹیزن تو کرنا بھارت سے چھوڑی دینا ہم سے آگے نہیں ہم سے سوگنا بھارت آ گیا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا اٹھا لیں اس کو آئی ٹی میں اٹھا لیں آپ شو بیز میں اٹھا لیں انٹرنٹین میں اور کوئی بھی دوسری ریلوے انڈسٹریز ٹیکنالوجیز کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا بھارت سے تو کمپیٹیزن جو ہے نا کاری نہیں سکتے نا اور اس کی بہت ساری ریزن ہے جو مین ریزن مجھے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پریارٹی اپنی جو ہے نا آج سے تیس چالیس سال پہلے آپ اگر دیکھیں نا تو پاکستان اور انڈیا جو ہے نا دونوں ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے تھے لیکن اس پوائنٹ سے انہوں نے اپنی پریارٹی سیٹ کی ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے نا لائن سیٹ کی اور ملک کو اس دونوں اچھی لائن پر لے کے چلے لیکن ہم نے ابھی تک اپنی پریارٹی سیٹ نہیں کی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہیں اور ہم بہت زیادہ پیچھے رہے گئے ہیں آپ کو کیا لگتی ہے ادھر میں کسی بھی ایک عام شہری کو روک کے پوچھوں تو وہ کہتا ہے بھارت میں غربت بہت زیادہ ہے اور اگر میں یہاں پہ پوچھوں کہ آپ کا گزارہ ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہاں پہ بھی مری جا رہے ہیں ہم لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں روایتی مطلب پرانی چلی آ رہی ہیں دماغوں میں مطلب یا واقعی بھارت میں غربت ہے یا بھارت اب بدل چکا ہے سر اس کا بیسٹ آنسر جو ہے کہ پرسنٹیج دیکھیں گے نا کہ پرسنٹیج کیا سی ہے پاکستان کا پر کپٹا انکم پاکستان میں کتنا ہے پر کپٹا انکم انڈیا میں کتنا ہے ابھی دیکھیں اب انڈین کرنسی جو ہے دنیا کے 18 سے 20 ممالک میں جو ہے نا وہ چل رہی ہے 22 میں آگئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی پاکستانی کرنسی کا یہ حال ہے کہ آپ کا پچھتھر کا نوٹ آپ کا اپنا دکاندار نہیں لیتا ٹھیک ہے تو نیجیڈیا کینیا اور جو کرپ جو ہیں بینک کرپ جو ہیں نیشنز ہیں ان کی کرنسی آپ کے اوپر چلی گئی ہے تو بات یہ ہے کہ کمپیٹیزن آپ کرتے ہیں اگر تو پرسنٹیج دیکھتے ہیں کہ ان میں گربت کتنی ہے اور پاکستان میں گربت کتنی ہے لیکن وہ ہے کہ ان کی دوسری چیزیں بھی دیکھیں نا کہ وہ گربت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے نا سٹیپ لے رہے ہیں اور آپ کیا لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ انڈسٹری پہ انڈسٹری لگا رہے ہیں میڈین انڈیا جو ہیں ان کا بہت زیادہ ابھی جو آنا دنیا میں چال رہا ہے جیسے میڈین چائنا تھا نا ان کا میڈین انڈیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں انہوں نے پتہ نہیں کتنی کتنے سو چائنیز کمپنی جو ہے نا ان کو بند کر دیا انہوں نے بولا ہے ہم چیزیں خود بنائیں گے تو وہ ان کے گربت نو دور بھی ہے ابھی تک لیکن وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی حد تک دور کر چکے اور آنے والے مزید سالوں میں وہ دور کر دیں گے لیکن وہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ پولیٹیشنز تو ساری ایسے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں پورے اگر میں وزیر آزم کی بات کروں جتنا بھی بھارت کے دور حکومت میں رہے ہیں نرندر موڈی جو ابھی موجودہ وزیر آزم ہیں ان کے دور حکومت میں ریکارڈ بریک مطلب جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں پاکستان میں کسی بندے سے نرندر موڈی کی بات کروں تو وہ بڑا ہیٹ دکھاتا ہے بڑا اگریسیونیس شو کرتا ہے لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ شہباز شریف بہتر ہے نرندر موڈی بہتر ہے تو ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 وہ ان کا موڈی بہتر ہے ہمارا شہباز شریف بہتر نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے ڈیویل پولیسی پاکستان میں بھی ہے ہم سکسس مانتے بھی ہیں اور ہم اقرار بھی نہیں کرتے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور نرندر موڈی کا ہاتھ ہے اس کے بیچے جی سر بلکل مطلب یہ ہی ہے کہ اگر آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی بڑائی کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ انڈین پولیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ایز ان انڈین وہ اپنے ملک کے ساتھ وہ کافی حد تک مقلص ہیں ٹھیک ہے یہ بات مجھے پاکستانی پولیٹیشن میں نظر نہیں آتی زیادہ میں سمتا ہوں اس کی بہت بڑی لیزن آپ سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں شہباز شریف زیادہ بہتر ہے نرندر موڈی زیادہ بہتر ہے آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آف یو ہے جی سر جس طرح سے میں شہباز شریف ابھی دیکھیں دوزار تیرہ میں نونلی کی گورڈمنٹ آئی تھی یہاں سے ابھی دوزار تیس سال رہا ہے نرندر موڈی کی گورڈمنٹ بھی انڈیا میں دوزار تیرہ میں آئی تھی ٹھیک ہے تو میں تو ڈیفنیٹلی یہی گوڈوں گا کہ نرندر موڈی مطلب ہنڈر ٹائم نہیں تھاؤزن ٹائم بیٹر دن شہباز شریف مطلب یہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں مطلب اپنے ملک کے لحاظ سے نا ایسے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے ان کے ریلیشنز ہیں وہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں مسلمان وہ ایک اللہ دبات ہے اب آپ نے موضوع چھیڑی دیا تو تھوڑا سا اس پہ بھی آ جائیں ایک common question یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ بھارت میں رہتے ہیں اگر اتنا ہی ظلم ہوتا ہے تو امبیسی میں کیوں نہیں ریکویسٹ آتی ان کی کہ پاکستان ہم آنا چاہتے ہیں وہ تو بقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آنا ہے بھلا پاکستان کے کیا صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا دیکھ نہیں رہی تو مطلب اگر اتنا ہی ظلم ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں پاکستان آ رہے سر یہ بیڈ علیمیٹس ہر جگہ ہوتے ہیں باقی یہ ہے انڈیا میں زیادہ ہیں پاکستان میں کم ہیں یہ ہے کہ اگر آپ ادھر مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ادھر منارٹی جو پاکستان میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا کافی کیسی سامنے آیا ہمارے کسی کو بھی مسلمان بندہ اٹھا کے دوسرے کو مار دیتا ہے تو یہ ہے کہ اچھی چیزیں بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن یہ آپ نے اس کوئیچن کیا تھا اپنے ملک کے لحاظ سے کون بیٹر ہے تو میں یہ نریندر موڈی جو بیٹر ہے ہنڈر ٹائم بیٹر ہے اچھا آپ کا دل نہیں کرتا کہ پاکستان میں بھی بولٹ ٹرین چلے ہم بھی بولٹ ٹرین میں سفر کرنے لاہور سے کراچی کا سفر جو ہے وہ بولٹ ٹرین کے ذریعے ہو جپان زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ بھارت میں بولٹ ٹرین چلا رہا ہے یہ جپان پاکستان میں کیوں نہیں آیا صرف وہ بات وہی ہے کہ پریارٹی ہماری وہ نہیں ہے ہماری پریارٹی ہی ہو ہے کہ بس ہمارے پولٹیشن جو ہیں لیڈر ہے ان کی خاص طور پر پریارٹی ہی ہے کہ بس اپنا بنانے ہیں اپل نے اپنا سٹور ابھی ریسنٹ لی بھارت میں اپن کی ہے پاکستان نہیں آئے وہ لوگ دیکھیں نا اپل کا سٹور پہلی دفعہ انہی نائنٹیز میں پاکستان میں آیا تھا لیکن ما شاء اللہ ہمارے پولٹیشن اس وقت ایسے تھے انہوں نے اس کو ٹریٹ ہی اس طرح کیا کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ سٹور اٹھا کے جو ہے نا اپنا وہ انڈیا میں لے گئے انڈیا انہوں نے انڈیا جو ہے انہوں نے اچھا ٹریٹ کیا ان کو مطلب آپ ہاتھوں پہ اٹھا لیا ٹھیک ہے تو ادھر اپنے سٹوڈنٹ جو ہے ان کے انٹرنشپ کروائی جاب کروائی آج آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سی او وائس وائس پریزنٹ وائس پریزنٹ جتنے بھی ہیں ان میں سے مجارٹی جو ہے وہ انڈیانز کی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ سٹوڈنٹ تھے جو در ان کے آفیسز میں پڑے تھے ان کے آفیسز میں انہوں نے انٹرنشپ کی تھی تو بس یہی ہے پریارٹی انہوں نے سیٹ کی تھی آپ کو لگتا ہے ایڈوکیشن سسٹم ان کا اتنا سٹرونگ ہے اسی وجہ سے بہت سارے سینٹرز جو ہے اس روڈیپارٹمنٹ ان کا ہے سپیس پروگرام کا اس میں کام کر رہے ہیں ناسا کے اندر کام کر رہے ہیں اور سپیس پروگرام کو کس طریقے سے دیکھیں آپ بھارت کے جی سر بالکل سٹیڈی ایڈوکیشن میں تو انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا انڈیا کی تین سو سیٹیلائٹ اب تک لونچ کر چکے ہیں انڈیا کی آئی ٹی 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 سپورٹ جو ہے وہ دیکھیں اب میں ایک مثال لیتا ہوں کہ انڈیا کا اپنے سٹارٹ اپ کے لیے ٹھیک ہے وہ اس سٹارٹ اپ سے وہ ملٹی ملین ڈالر کمپنیز بناتا ہے اپنی اور وہ انڈیا سٹوڈنٹس نے بنائی ہے لیکن اس کا اس کے کمبیریزار میں اگر آپ پاکستانی سٹوڈنٹ کو دیکھیں تو پاکستانی سٹوڈنٹ جائے اس کی ماشاءاللہ سب سے بڑی لائف کی اچیومنٹ جو ہے نا وہ سی ایس ایس ہوتی ہے کہ میں سی ایس ایس کر دوں میرے نیچے آ جائے تو بس یہی آگا ہے لیکن سٹوڈنٹس میں بہت آگئی ہیں سپیس پروگرام میں بہت زیادہ آگئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان بس مزاق ہی اڑھا سکتے ہیں میم ہی بنا سکتے ہیں ان پر ٹھیک ہے ان کا پروڈیکٹ فلاپ کیا ہو گیا تھا تو یہاں پہ چندریاں ان کا فلاپ ہویا تو پاکستان نے میم بنانا شروع کر دی چلے وہ فلاپ ہویا دوسرا بنائیں گے تیسرا بنائیں گے ٹھیک ہے الان وقت نے بھی ایسا کیا تھا نا ٹھیک ہے وہ بینکڈ اپ ہو گیا تھا پھر اس کا جا کے جو نا سپیس پروگرام سکتے ہیں کی وجہ ہے کہ ہم مزاق اڑاتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنتے ہیں وہی نا میں نے آپ کو بات کی کہ تمسکر ہو رہا تھے ہم ٹھیک ہے کسی کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں یا تو اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیں یا اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیں اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہم ہم کہاں پہ سٹینڈ کرنا ہیں سپیس پروگرام کے اندر ہم سر ابھی کہیں بھی سٹینڈنگ کر رہے ہیں ہمارا ایڈوکیشن بیسیک ہی نہیں ہمارے کلیر تو ہم کانا سٹینڈ کریں گے آئی ٹی کو چھوڑی دیں نا سپیس پروگرام کو چھوڑی دیں نا ٹھیک ہے ابھی روٹی پوری ہو جائے روٹی پوری ہو جائے آپس میں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیا ہوگا اپنے جب آٹا ہوا تھا ٹھیک ہے روز کے دس دس بڑا 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 بندیں مار رہے تھے کسی کسی شاعر میں کسی شاعر میں تین مار رہے کسی میں بڑا مار رہے ٹھیک ہے میں مزال دے تمام کو مجھے یاد آ گیا پانچ طریق پانچ میرے خیال سے اپریل تھی یا مارچ تھی پانچ مارچ شباز شریف اور نریندر موڈی دونوں نے اپنے اپنے فیس بوک پیجیز جو ہے نا ان پر پورٹ شیئر کی تھی ٹھیک ہے نریندر موڈی جو اس کی جو پوست تھی اس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دن چھتی سیٹلائٹ سپیس میں بیجے تھے ٹھیک ہے اس کی یہ پوست ہی اپنے فیس بوک پیج پر اس اس سے ریلیٹی پوست ہی کہ ہم نے جو ہے نا سیٹلائٹ پیجیاں چھتی سپیس میں لیکن دوسری طرف اسی دن شباز شریف کی پوست کیا تھی کہ وہ آٹے کی آٹے کی لائنوں میں جو ہے نا لگ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ وہاں کو آٹم مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو ان کی پراریٹی دیکھ لیں اور ہماری پراریٹی دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کمپیٹسن کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے سر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے ملک لیکن وہ دیکھیں کہاں نکل گئے اور ہم کہاں رہ گئے ہیں یہاں پہ بیٹھا نوجوان کی خواہش ہوتی ہے میں یورپ چلا جاؤں کچھ عرصے بعد بھارت کی بھی خواہش لوگ کیا کریں گے کہ بھارت دیکھ لیں ایک دفعہ جا کے بھارت وزیڈ کر لیں پتا چلے بھارت کیسا ہے کیسا نہیں وزیڈ تو سر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہو سکتا لیکن دوسرا یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جوابز وغیرہ یا بزنس وغیرہ اس کے لیے پھر ہماری فارن پالسیز آجاتی ہیں بیچ میں ان کی فارن پالسیز آجاتی ہیں بیچ میں